جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزاروں خطوط روانہ کیے تھے وہی تلوار لے کر ان کو قتل کرنے کے لئے آگئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہ خطوط بھی دکھائیں لیکن کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے سامنے یہ کہہ کر تقریر شروع کی کہ میری تقریر کوئی نتیجہ نہیں دے سکتی اے لوگوں تم میں سے ہر ایک شخص جو مجھ سے واقف ہے اور ہر ایک وہ شخص جو مجھ کو نہیں جانتا اچھی طرح سے آگاہ ہو جائے کہ میں نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہو کا بیٹا ہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں ہے اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا ہے اس فخر نسبتی کے علاوہ مجھ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور میرے بھائی حسن کو نوجوانان اہل جنت کا سردار بتایا ہے اگر تم کو میری بات کا یقین نہ ہو تو ابھی تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابی زندہ ہیں تم ان سے میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی میں نے کبھی نماز خضا نہیں کی اور میں نے کسی مومن کا قتل نہیں کیا تم کیسے مسلمان اور کیسے امتی ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو نہ تم کو خدا کا خوف ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم ہے میں نے ساری عمر کسی شخص کو قتل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ مجھ پر کسی کا قصاص بھی نہیں ہے پھر بتاؤ کہ تم نے میرے خون کو کس طرح سے حلال سمجھ لیا میں دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑا تھا تم نے وہاں بھی مجھ کو رہنے نہیں دیا پھر مکہ معظمہ میں خانِ خدا کے اندر مصروفِ عبادت تھا تم کوفیوں نے مجھ کو وہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیا اور میرے پاس مسلسل خطوط بھیجے کہ ہم تم کو امامت کا حقدار سمجھتے ہیں اور تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں جب تمہارے بلانے کے معاف میں یہاں پر آیا ہوں تو اب تم مجھ سے برگشتہ ہو گئے اب بھی اگر تم مدد کرو تو صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو قدل نہ کرو اور آزاد چھوڑ دو تاکہ میں مکہ یا مدینے میں جا کر مصروفِ عبادت ہو جاؤں اور خدا تعالیٰ خود اس جہان میں فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ظالم اس تقریر کو سن کر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ میں نے تم پر حجت پوری کر دی اور تم کوئی عزر پیش نہیں کر سکتے اس تقریر سے بھی کوفیوں کے دل نرم نہیں ہوئے کیونکہ ان کے دل پتھر ہو چکے تھے بے وفائی اور غداری ان کی عادت میں تھی بلاخر لڑائی ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جن کی تعداد بہتر بتائی جاتی ہے میدار کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں حق پرستوں کی بہنچان یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت سے جو سبق ملتا ہے اسے حاصل کریں نواسے رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پرستوں اور حق کی لگن رکھنے والوں کی رہنمائی کے لیے جو چراغ اپنے لہوں سے روشن کیا تھا وہ قیامت تک ہماری رہنمائی کرتا رہے گا اور دعوت دیتا رہے گا اے لوگوں اگر تم حق اور صداقت کا علم بلند رکھنا چاہتے ہو اور حق کا بول بالا چاہتے ہو تو تم خاک کربلا سے عبرت حاصل کرو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جام شہادت پی کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وسیعت کر گئے کہ ظلم ناانصافی بے دینی اور فزق و فجور کے خلاف جد و جہد کرنا ہی ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے چاہیے